کہہ دو کہ اللہ ایک ہے ایک شب صدیق آئے خواب میں آسمان سے پھول برسے خواب میں آم اناس اور وہ مخلص قدیم اپنے کوہ تور کا پہلا قلیم کشت ملت کے لیے بارندہ عبر سانی اسلام انیس غارہ و بدر عرض کی میں نے کہ تُو ہے جانِ عشق عشق تیرا مطلع دیوانِ عشق تُو محافظ ہے آساسِ کار کا کچھ علاج اب اس مرس کا بھی بتا آپ بولے سید لالچ کا نہ ہو سامنے رکھ سورہِ اخلاص کو یہ نفس سینوں میں ہے جو تارسہ کچھ نہیں ہے سرِ وحدت کے سوا رنگ اس کالے کا بن اس کی مثال تاکہ اس کا بن سکے اکسِ جماع نام تیرا جس نے مسلم کر دیا پاک بھی تجھ کو دو رنگی سے کیا نام تیرا ترکو اخوان ہے ابھی جو کبھی تھا آج تک تُو ہے وہی نام کا اب یہ بتے دیرینہ توڑ خم سے وابستہ ہو تو شیشوں کو چھوڑ نام کے چکر میں تُو ایسا پڑا خان ہی اپنے شجر سے گر گیا ایک کا ہو جا دوئی سے کر حضر پارا پارا اپنی وحدت کو نہ کر ایک کے بندے جو اب تک تُو ہے تُو چھوڑ دو دو کی پرستاری کی خو گوشِ دل سے بات سن یہ راز کی لب پہ جو کچھ ہو وہی ہو دل میں بھی سو بنالیں ایک ملت چھوڑ کر رکھ دیا خود قلعہ اپنا توڑ کر ایک ہو توہید کو مشہود کر کر عمل غائب کو یوں موجود کر لذتِ ایمان عمل ہی کا ہے پھل مردہ ہے ایمان اگر ہے بے عمل ایک رات میں نے خواب میں حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھا خواب ہی میں میں نے ان کی خوا کے راہ سے پھول چنے وہ جو ہمارے آقا حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آمن الناس ہیں اور جو ہمارے تورِ سینہ کے پہلے کلیم ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پہلے خلیفت المسلمین ہیں ان کی حمت امت کی کھیتی کے لیے بادل کی معنی ہے آپ ثانی اسلام ثانی غار ثانی بدرو قبر تھے ملت اسلامیہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کی حمت و دلیری سے عروج ملا میں نے حضرت ابو بکر صدیق سے عرض کیا اے کہ آپ اس کے خاصوں کے خاص ہیں حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کو جو بے پناہ عشق تھا وہ کسی اور کو نہ تھا آپ کا عشق دیوانِ عشق کا سب سے پہلا شیر ہے عشقِ رسول میں آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے آپ کے ہاتھوں سے ہمارے کام کی بنیاد مضبوط ہوئی آپ ہمارے آزار یا مرز دکھ کا کوئی علاج بتائیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تو یعنی امت کب تک ہرس و حوص میں مبتلا رہے گی تو سورہ اخلاص سے چمک دمک حاصل کر یہ جو بے شمار سینوں میں ایک ہی ساس چل رہا ہے تو یہ توہید کے رازوں میں سے ایک راز ہے ساس کا انداز ایک ہی ہے دنیا بھر کے انسانوں میں یہ ایک ہی طرح چل رہا ہے یہ گویا توہید خداوندی کی علامت ہے تو اس خدا کا رنگ اختیار کر تو تو اس جیسا ہو جائے گا اور دنیا بھی اس کے جمال کا عقز بن جائے گا یعنی جب تو اے ملت خود میں اتفاق و اتحاد پیدا کر کے توہید خداوندی کا سا رنگ پیدا کر لے گا تو تیری ہی اگجہتی کو خدای جمال کا عقز بن جائے گی وہ ذاتِ اقدس جس نے تیرا نام مسلمان رکھا ہے وہ تجھے دوئی سے وحدت کی طرف لائی ہے امتِ مسلمہ ایک وحدت ہے اس میں کوئی فرقہ گروہ یا علاقائی نام نہیں ہے تُو خود کو ترک اور اغوان کہلاتا ہے افسوس ہے تجھ پر کہ تُو جو کچھ تھا اس سے ہٹ گیا یعنی خود کو مسلمان کہنے کے بجائے تُو کو اغوان کہلانے میں خوش ہوتا ہے گویا تُو مختلف قوموں اور گروہوں میں بڑھ گیا تُو اس قسم کے دوسرے ناموں سے نجات حاصل کر تُو سرائی کے ساتھ موافقت کر اور پیالوں کو چھوڑ دے سرائی ایک امتِ مسلمہ کے لیے اور پیالہ مسکورہ قسم کے ناموں اور گروہوں کے لیے بطور استعارہ استعمال ہوئے ہیں تُو اس قسم کے ناموں ترک اغوان وغیرہ سے رسوہ ہو گیا اور اس طرح گویا اپنے درخ سے کچھا ہی گر پڑا فرقہ گروہ اس نے امتِ مسلمہ کو رسوہ کر دیا تُو توحید سے تعلق رکھ اور دوئی سے ہاتھ اٹھا اپنی وحدت کو اس قسم کے طور طریقوں سے ٹکڑے ٹکڑے نہ کر اے توحید کے پرستار اگر تُو واقعی تُو ہے تو کب تک دوئی کا سبق پڑتا رہے گا اگر تُو واقعی صاحبِ ایمان ہے تو اپنی وحدت کو نقصان نہ پہنچا تُو نے اپنا دروازہ خود پر بند کر لیا جو کچھ تُو ہوتوں پہ لاتا تھا اسے دل میں بھی اتار لے یعنی کلمہِ توحید صرف زبان سے ادا کرتا ہے اگر تُو صحیح معنی میں مسلم ہے تو یہ کلمہ اپنے دل میں بسا لے تُو نے ایک ملت کی سیکڑوں ملتیں بنا ڈالی اور اس طرح اپنے اقلے پر آپ ہی شبخون مارا تُو ایک ہو جا اور اس طرح توحید کا اظہار کر اور اس کے غائب کو اپنے عمل سے موجود کر لے یعنی صرف زبان ہی سے کلمہِ توحید ادا نہ کر بلکہ اس پہ عمل بھی کر عمل سے ایمان کی لذت میں اضافہ ہوتا ہے اور جس ایمان پر عمل نہ کیا جائے وہ مردہ ہو جاتا ہے آمن الناس لوگوں میں سب سے زیادہ ممنون اشارہ ہے تصول کریم نے اپنے خدبے میں فرمایا تھا کہ رفاقت اور مال میں مجھ پر سب سے زیادہ بڑا احسان ابو وقر کا ہے